اسلام علیکم دوستو میں محمد راشد آپ دیکھنے یوٹیوب چینل راشد آٹو سروس دوستو کیا حال ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج کا ویلوگ کر لیتے ہیں سٹارٹ ہمارے پاس یہ آگیا ہے ایک کاربیٹر یہ ہمیں بہت تنگ کر رہا تھا اور یہ کسٹمر کو بہت زیادہ تنگ کر رہا تھا تو ہم نے اس کو کھولی ہے اور اس کو کرتے ہیں چیک اس کا مسئلہ جو بنا پڑا ہے یہ بہت زیادہ بڑا مسئلہ ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ پٹول پی رہا ہے اور کسٹمر کو کر رہا ہے تنگ تو ہم نے اس کو کھول لینا ہے آج پلاس ہم اٹھا لیں اس کے نکالتے ہیں جیٹ جیٹ نکال کے اسے چیک کر لیتے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے یہ جیٹ کھول لیں اور جیٹ کھولنے کے بعد آپ اسے کر لیں چیک اس کو دیکھ لیں کتنا اس کے اوپر آگیا ہے کاربن یہ کالا کالا اور وائٹ وائٹ اس کے اوپر کاربن آگیا ہے اس کے سراک ہوئے پڑے ہیں بند اب ہم کھول لیتے ہیں سلو جیٹ جیسے یہ سلو جیٹ کھولیں گے اسے کریں گے چیک ایک موقع پیچکس اٹھا کے ہم نے گھما لینا ہے گھمانے کے بعد یہ جیٹ نکلائے گا باہر جیسے ہم اسے باہر نکال لیں گے تو یہ ہمیں نظر آئے گا یہ دیکھنے آپ سارا ہی سارا اس کے اوپر بھی کاربن ہے ہم نے اسے کر لینا ہے صاف صاف کریں گے اس کے سراک بھی صاف ہو جائیں گے یہ بھی بند ہوا پڑا ہے یہ دیکھیں بلکل بند ہوا پڑا ہے ہم نے اسے کرنا ہے بلکل صاف جیسے یہ صاف کریں گے اوکی ہو جائے گا کاربیٹرک اندر بہت زیادہ کچرہ ہے اس کے اندر دیکھیں سراک کے اندر یہ کچرہ بھی ہم نے کرنا ہے ختم ختم کریں گے تو اس کے جو سراک بند ہوئے پڑے ہیں یہ صاف ہو جائیں گے ہم نے اب اٹھانا ہے ریگمار زیرو نمبر کا ریگمار ہم نے اٹھا لیا یہ ہماری پاس ہے زیرو نمبر کا ریک مار ہم نے یہ لگانا ہے جیٹ کے اوپر جیٹ کے اوپر اسے لپیٹیں گے اور لپیٹ کے ہم نے اس کو گھمانا ہے ہم اسے تھوڑا سے اس کے اوپر گھما کے لپیٹ لیتے ہیں اور لپیٹنے کے بعد ہم اسے گھماتے رہیں گے اور جیٹ یہ صاف ہوتا رہے گا ہم نے یہ زیادہ سے زیادہ صاف کرنا ہے اور جتنا ہو سکتا ہم نے اس کے اوپر کچڑا نظر نہیں آنا چاہیے یہ جو کچھرہ تھا یہ سارا کا سارا کاربن ہم نکل لینا ہے ختم جیسے یہ کاربن ختم کریں گے یہ جیٹ بالکل صاف نکل آئے گا نیچے سے ہم اسے کھواتے رہتے ہیں یہ صاف ہو رہا ہے ابھی بہت زیادہ صاف ہو گیا ہے وہ تھوڑا سا رہ چکا ہے یہ تھوڑا سا اور صاف کر لیں تھوڑا سا اور صاف کریں گے اس کے بعد یہ بالکل ہو جائے گا صاف ہم نے اسے کر لینا ہے آج بالکل صاف صاف کر کے اسے کاربن کے پھر اندر لگانا ہے ہم نے تو یہ بلکل ہمارا جیٹ ہو گیا اس کے سراخ اب دیکھیں کھل چکے ہیں پہلے اس کے سراخ سارے تھے بند یہ جیسے بند تھے اب کھل گئے ہیں تو اب بائیک کی پٹرول بلکل آئے گی کیونکہ اس کے سراخ کی وجہ سے زیادہ پٹرول بائیک بھی تھی ہم نے کلچ والی تار اٹھا لیے یہ کلچ والی تار اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کا جو سراخ بند ہوا پڑا ہے وہ ہم نے کھول لینا ہے پلاس اٹھا کے اس تار کو ہم کر لیتے ہیں سیدھا جیسے اس تار کو سیدھا کر کے اس جیٹ کے اندر ڈالیں گے اس کا کچھرا جو بھی ہے سارا کا سارا ختم ہو جائے گا یہ تار تھوڑی تھی ٹیڑی میڑی ہوئی پڑی تھی یہ ہم نے سیدھی کر لی ہے اور اس جیٹ کے اندر ہم ڈالیں اس جیٹ کے اندر جیسے ہم ڈالیں گے یہ جیٹ بلکل صاف ہوئے گا یہ ہم اس کے اندر گھما لیں تھوڑا سا کچھرا جو بھی ہے وہ باہر آ گیا ہے کچھرا باہر آنے کی وجہ سے اس کا سراغ کو اب کھل چکا ہے بلکل سراغ ہوتا ہے سوئی جیسا ہم نے اس کا سراغ کھول کے چیک کر لینا ہے سراغ چیک کرنے کے بعد سامنے آپ کر کے دیکھیں گے تو صاف ہو جائے گا یہ ہمارے پاس ہے اب سرو جیٹ ہم نے اس سرو جیٹ کو بھی کرنا ہے اسی ریکمار کے ساتھ صاف یہ جیسے ہم صاف کریں گے اس کے سراغ بھی کھلے ہو جائیں گے ہم اسے گھماتے جائیں گے یہ صاف ہوتا جائے گا ہم نے زیادہ سے زیادہ اسے گھمانا ہے اور اس کا کاربن جو بھی ہے نا یہ بلیک بلیک یہ ہم نے ختم کر دینا ہے یہ بلیک بلیک جیسے ہم ختم کریں گے اس کے سراغ بھی کھل جائیں گے جیسے اس کے سراغ کھلیں گے تو ہم نے اسے چیک کر لینا ہے چیک کرنے کے بعد اس کے سراغ دیکھیں بلکل صاف ہو گئے ہیں اب کچھرا بغیرہ اس کا ختم ہو گیا ہے اب ہم نے اٹھانی ہے کلچ والی تار اور تار اٹھانے کے بعد اس کے اندر جو سراخ ہے سراخ کے اندر اسے لگانا ہے اور اس کا سراخ کھلا کر دینا ہے اس میں بہت زیادہ کچرا ہو چکا ہے یہ کچرا ہم نے کرنا ہے آج ختم اس کا کچرا ہم کریں گے ختم اس کلچ والی تار کے ساتھ یہ تار اس کے اندر دبا کے ہم نے جیٹ کو گھمانا ہے جیسے ہم اسے گھماتے رہیں گے اس کا کچرا ختم ہوتا رہے گا ہم نے اسے گھماتے رہنا ہے یہ کچھلات جو بھی اس کے اندر کاربن وغیرہ بنا پڑا یہ ختم ہو جائے گا ہم نے اسے کر لیا ہے اب صاف صاف کرنے کے بعد ہم لگا رہے ہیں کاربیٹر کے اندر ہم نے لگا لیا ہے اب کرنا ہے ایک موں کے پیچکس کے ساتھ اسے ٹائٹ ٹائٹ کرنے کے بعد اب ہم نے پٹرول جیٹ اٹھا لیا ہے پٹرول جیٹ اٹھانے کے بعد اب ہم کریں گے اسے بلکو ٹائٹ ہاتھ کے ساتھ اور پلاس اٹھا کے پلاس کے ساتھ یہ ٹائٹ کرنا ہے تو اب ہمارے پاس آگئے یہ ہے نوٹل وال یہ نوٹل وال سب سے زیادہ مسئلہ یہی بھی کر لیتا ہے اس کا مسئلہ کیا آتا ہے یہ بائیک کرتی ہے اوور اوور اب ہم نے یہ کرنی ہے کی نہیں کیونکہ ہم نے یہ صاف کر لیا بلکل صاف کرنے کے بعد ہم اس کے اندر لگا رہے ہیں ہم نے یہ نوٹل وال لگا لیا اس کے بعد ہم اس کی دھون رہے ہیں پن پن دھون کے اس کے اوپر لگائیں گے یہ پڑی ہے ہمارے پاس یہ پن یہ پن ہم نے لگانی ہے اس کے اندر یہ پین لگائیں گے اور فلوڈ چیک کر لیں گے فلوڈ اپنا کام صحیح طرح سے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یہ فلوڈ اپنا کام آپ صحیح طرح سے کر رہے ہیں ہم نے اسے چیک پھر بھی کر لینا ہے اس میں کوئی بھی فالٹ نہیں ہونا چاہیے اب ہم نے یہ کٹوری اٹھا لی ہے یہ اس کی ایک کٹوری ہم نے یہ گھما کے سیدھی کر کے لگانی ہے یہ آپ نے چیک کرنے سے یہ کونہ اس کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہیے یہ بڑے کونیں دو یہ سیٹ سے سیدھا ہونا چاہیے ہم نے یہ اس کے پیچ اٹھا لیے چاروں کا پیچ سے اٹھا لیں اس کے بعد ہم نے اسے کرنا ہے ٹائٹ دونوں کو دونوں ہم نے پیچ اٹھا لیے اس کے اندر لگا دیئے یہ ایک کھڑ پیچ اس کا ٹائٹ کر لیں اور اس کے بعد ہم کریں گے دوسرا اس کا کھڑ پیچے ٹائٹ تو ہم نے اسے فل ٹائٹ کرنا نہیں ہے نارمل ٹائٹ کرنا ہے اب اس کو فل ٹائٹ کر لینا ہے اس کے بعد اسے چیک کرنا ہے دبا کے یہ ڈھیلانی ہو چاہیے سیم آئے گی کاربیٹر کی تو ہم نے اسے فل دبا کے ٹائٹ کر لینا ہے اس کے بعد اس کا یہ دوسرے والا پیچ بھی ہم نے فل دبا کے ٹائٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے کرنی ہے اس کی چوک چیک اس میں یہ مسئلہ آ جائے پھر بائیک بہت زیادہ پٹول بیتی ہے اور میسنگ کرتی ہے یہ اوپر نیچے نہ ہو